رب العالمین ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے ولی کے ذکر سے فیلکم سرور ملتا ہے ولی کے نام پہ تم جان و دل قربان کرو ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے استاذ زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خامر ایلوی علیہی رحمتوں ورزوان فرماتے ہیں سیرے گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر میں لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نبی جبریل صلی اللہ چھوڑ کر اور حشر میں ایک ایک کا مہتقتے پھرتے ہیں عدو عدو سمجھتے ہیں ہم سنیوں کے علاوہ جتنے بدقیدے ہوں گے حشر کے میدان میں سب ایک دوسرے کا مہتقتے پھرتے ہوں گے اس تانے زمن نے اسی کو فرمایا ہے حشر میں ایک ایک کا مہتقتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں ان کے در پر اے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اور سجیدی سرگار حضور مفتی عظم حد رضی اللہ و رضاہن فرماتے ہیں پیام میں کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دبا مدینے سے اے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے آبین بولیے الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے اور شہر شاہ بلک سخن شہر یار فطروفن محبوب و محبب پنجدن آبرو اہل سنن فخر زمین و زمن مجھت دیدے میت مارزیہ و معید ملت کاہرہ کنزل ترامت جول الاستقامت معلال ملت صاحب زمین و زمین و زفیرہ صاحب کنزل ایمان برید الانوان خفع العرفان خلحدن نظارے سے شہر شہر امام احمد رضا خان علیہی نحنتوں پر رضوان فرماتے نے یا رسول اللہ سرور کہوں کے مانی کو مولا کہوں تجھے خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے تیرے تو بس فعیب کنائی سے ہے وری حیرہو میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے سب سے پہلے ہماراپ دون جہان کیا آقا ہدا تھا مدنی تاجدہ دون حالت کے مالک و مختار سیدے ابرار و اخیار مصطفی جانے رحمت شمع بزبہ ہدایت نو شہ بزبہ جنر دلے باغی رسالت عرش کی زبو زینر برش کی دیگو نزھر جن کی شان انہا اعطینا کل کوکر شافع محشر ساتھوی کوکر حضور پاجدار مدینہ راحت خلق سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجھوچ ہی لگا کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کی دیگی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا مولانا محمد مغدل جودی والگرم مربع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرص فات کا پروگرام عرص علیمی نقیب اہل سنت و نقیب عرص آلہ حضرت پوری ہندیا کا ٹوپ نقیب منفرد المثال نقیب نقیب اہل سنت یوسف رزاز غر قبلہ مدد ذلہ النورانی کی نقابت میں یہ جلسہ اپنی کامیابی کی طرف خامزن ہے اور میرے بعد عزیب اکار حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب تبرا مدد ذلہ النورانی ان کا خطاب ہوگا آپ لوگ ان کے خطاب سے اپنے قلوب و ازہان کو منور و مجلع و ذکہ مصفحہ کریں گے ممبر نوپر علماء اکرام کا نورانی طافلہ موجود ہے حضرت مولانا حمید اللہ خان پیرے طریقت رفبر شریع پوری سرپرستی کے خاص نمبر نور پر جنگ و فگر ہے آپ اور مائے کرام کی زیارت کیجئے اور پھر نام آمال کو بھر کیجئے کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ایک حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجوہ جی لگا کر ربی کے نام پر بھوٹی ہے سبحان اللہ سنو مشکات شریف جلد اول صفہ نمبر دو سو تو باقو سباب تسبیح فصل تعلیم حدیث کم پر ستر گیارہ پارا کی حدیث سنو عن جابر طال النبی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح رسک المیزان التکبیر یمگو الحمدللہ یمگو ماں بین السماء والأرض سارا مجمع میرے نبی کی حدیث قرآن پر بولیے سبحان اللہ